دنیا کی تقریباً سات ارب کی آبادی ہے اور کموبیس چار سے پانچ ارب لوگوں کے پاس اس وقت موبائل فون ہے ہر آدمی کے پاس موبائل فون اور اس موبائل فون کا اگر کیمرہ یوز کر کے آپ فوٹوگرافی کریں اور آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو یہ کتنی دلچسپ اور کتنی زبردست بات ہے ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ آن لائن ارننگ کریں ان کو نئے سے نئے طریقے بتائے جائیں اور سپیشلی ان لوگوں کو بتائے جائیں جن کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے جن کے پاس فارمل ایڈوکیشن نہیں ہے یا بڑی بڑی ڈگرییں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جن کے پاس کوئی ہارڈ سکلز نہیں ہیں اس کے باوجود وہ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آسان اور قابل عمل طریقوں سے متعارف کرایا جائے تاکہ وہ اچھا اور بہتر روزگار کما سکیں آج کل کے ڈیجیٹرل ورڈ کے اندر یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں اور اگر آپ سمارٹ طریقے سے ارننگ کرنا چاہو تو آپ کے لئے بہت سے مواقع موجود ہیں تو آج جس چیز کے اوپر جس طریقے کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے فوٹوگرافی جی ہاں دنیا کی تقریباً سات ارب کی آبادی ہے اور کموبیس چار سے پانچ ارب لوگوں کے پاس اس وقت موبائل فون ہے ہے نہ یہ بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت انگیز بات ہر آدمی کے پاس موبائل فون ہے تقریباً دنیا کے جو چار سے پانچ ارب لوگ ہیں وہ موبائل فون اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس موبائل فون کا اگر کیمرہ یوز کر کے آپ فوٹوگرافی کریں اور آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو یہ کتنی دلچسپ اور کتنی زبردست بات ہے اس سے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہو اپنا شوق بھی پورا کر سکتے ہو جی ہاں اب یہ کیسے ممکن ہے اس کے لئے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کے لئے میں آپ کو پورا گائیڈ کرتا ہوں اب کرنا آپ نے ہے آپ نے پہلے تو اس چیز پر بلیف کرنا ہے اور دوسرا آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے میں ون بائی ون آپ کو طریقے بتاؤں گا میری بات اگر آپ غور سے سنیں تو ایم شور مجھے یقین ہے کہ آپ اچھا اور بہتر روزگار کما سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے تو آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ تصویریں بناتے کیسے ہیں ہر کسی کا کام نہیں ہے تصویر بنانا کیمرے کو یوز کرنا یہ ایک پروفیشنل جاب ہے جس کے لئے اس کی ہاؤنا ہونا اس کا علم ہونا اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے جس کو سیکھنا اتنا مشکل ہے صرف آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ فوٹوگرافی ہوتی کیسے ہے فوٹو لیتے کیسے ہیں اینگلز کیسے سیٹ کرنا ہے کمپوزیشن کیسے ہونی چاہیے اس کے علاوہ اوبجیکٹ پورا آنا چاہیے لینڈس کے فوٹو کیسے بنتے ہیں پورٹریٹ فوٹو کیسے بنتے ہیں ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہے اور لائٹنگ ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں اگر آپ ان بنیادی باتوں کو ایک ہفتہ لگا کے دو ہفتے لگا کے سیکھ لو اور اپنی پریکٹس شروع کر دو اپنے موبائل سے تو آپ ایک اچھی اور بہترین فوٹوگرافر بن سکتے ہیں اب دوسری بات جب آپ کو فوٹوگرافی آ گئی تو اب آپ نے اپنی جو ایک نیش ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کس ٹائپ کے فوٹوگرافر بننا چاہتے ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جانوروں میں انٹرسٹ ہوتا ہے انیملز میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ انیملز کی فوٹوز لیتے ہیں بلیوں کی ڈاگز کی اس کے علاوہ زو کے اندر بھی جا کے فوٹوز لی جا سکتی ہیں تو وہ فوٹوگرافی انیملز کی اوپر کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹرائولنگ کا شوق ہوتا ہے مختلف سیاحتی مقامات کی فوٹوز لیتے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس طرح کی ہابی آپ اپناتے ہو کس طرح کا آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے فوڈ کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ فوڈ کی فوٹوز لے سکتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ایک نیش سیلیکٹ کریں جو آپ جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہو جس کی آپ کو ہاؤ نہ ہو اس کی آپ فوٹوز لینا شروع کر دیں یہاں تک امید ہے آپ کو بات سمجھا رہی ہوگی اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ اپنے فون سے نارملی لوگوں کے پاس انٹرائیڈ ہوتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو آئی فون یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایکسپنسیو ہے بڑا یہ مہنگا فون ہوتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرائیڈ فون بھی ہے تو آپ اس سے اچھا ریزرٹ لے سکتے ہو اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے تو بہت سی ایسی انٹرائیڈ ایپس موجود ہیں جس سے آپ فوٹوز کی جو انہینسمنٹ ہے وہ کر سکتے ہو فوٹوز کی جو آپ لائٹننگ ہے بہتر کر سکتے ہو اس میں آپ مزید اس کو زیادہ برائٹ کر سکتے ہو اس کی جو آپ اٹریکٹیو بنا سکتے ہو اس کی وزیبلٹی بڑھا سکتے ہو تو ان ایپس کو استعمال کریں اور اپنے فوٹوز کو زیادہ بہتر بنائیں یہ چند ایپس میں آپ کو سکرین پر شو کر رہا ہوں ان میں سے کسی بھی ایپ پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے فوٹوز کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہو تاکہ آپ کے فوٹوز کی ریزولوشن بہتر ہو جائے اب جب آپ کے فوٹوز بھی بن گئے آپ نے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو بہتر بھی کر لیا اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ان فوٹوز کو آپ نے مارکٹ میں سیل کیسے کرنا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی بنیادی بات ہے اس کے لیے آپ بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جن پہ آپ اپنے فوٹوز کو اپلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کی فوٹوگرافی کے سکلز اچھے ہوئے آپ نے ایڈٹنگ بھی اچھی کی ہوئی اور آپ کی اینگلز اور یہ سیاری چیزیں بہترین ہوئیں تو آپ کے فوٹوز دنیا کو کلک کریں گے دنیا کو وہ پسند آئیں گے جب آپ کے فوٹوز پسند آئیں گے تو ظاہر ہے لوگ اس کو پرچیز کریں گے یہ چند پلیٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن میں سب سے زیادہ سب سے مشہور ہے شیٹر سٹاک اس کے بعد ہے ایڈوبی سٹاک اس کے بعد ہے ایلامی اینڈ فوپ ان پلیٹ فارمز پہ اگر آپ جاؤ اور اپنی پروفائل بناو جیسے کہ آپ میری سکرین کو دیکھ رہے ہیں ہم شیٹر سٹاک کو ریویو کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں نے اپنی پروفائلز بنائی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں پہ وہ اپنی پروفائلز کے اگینسٹ جا کے اپنے فوٹوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کی ایک پرائس سٹ کر دیتے ہیں جب وہ فوٹوز اپلوڈ ہوتے ہیں تو پبلک کے لئے وہ فوٹوز اویلیبل ہوتے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ نے جب فوٹو اپلوڈ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے اپنے کیورڈز کو اچھے طریقے سے ایڈ کرنا ہے تاکہ لوگ اگر سرچ کرنے کے لئے آئیں مثال کے طور پہ آپ نے پاستہ بریانی کا یا پاستے کا کوئی فوٹو بنایا ہے آپ اس کا فوٹو آپ اپلوڈ کر دیتے ہو شیٹر سٹاک کے اوپر یہ ایک فوڈ ریلیٹڈ کیٹیگری ہوئی تو جب لوگ آئیں گے فوڈ ریلیٹڈ پاستہ کا فوٹو سرچ کریں گے تو آپ کی اگر کیورڈز کے اندر یہ پاستہ اور یہ فوڈ آئیٹمز اور اس کی کیٹیگری موجود ہوگی تو وہ سرچ میں آسانی ہوگی اور وہ فوٹوز زیادہ بہتر طریقے سے یوزر کو شو ہوگا اور اگر آپ کی فوٹوز کی کوالٹی اچھی ہوئی تو یوزر اس کو بائے بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی پروفائل کو بیلڈ کریں اور صرف ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے یہ میں بار بار بات بتاتا ہوں کہ ملٹیپل پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی پروفائل بنائیں ملٹیپل پلیٹ فارمز کو کنسسٹنٹ طریقے سے پیرلل ان کو رن کریں جو دوسرے پلیٹ فارمز کا میں نے ذکر کیا ایڈاو بی سٹاک اس کے علاوہ ایلامی اینڈ فوک ان کو بھی آپ وزر کریں آپ میری سکرین پہ ان کے یوریل دیکھ رہے ہیں اور اس کو ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ان کے لنکس آپ کو دے دوں گا وہاں پہ اپنی پروفائل بنائیں اپنے فوٹوز کو اپلوڈ کریں اب چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے فوٹوز کو شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں سوشل میڈیا کے اوپر آپ اس فوٹوز کو شیئرنگ کریں کہ آپ کی پروفائل شیئر سٹاک کے اوپر ایسے ٹارگیٹ کریں ایسے گروپز کو جو لگے کہ آپ کے فوٹوز کو بائی کر سکتے ہیں آپ کی کیٹیگری کے ریلیٹڈ فوٹوز کو بائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ ہاسپیٹل ریلیٹڈ میڈیکل ریلیٹڈ فوٹوز ہیں تو ظاہر ہے آپ میڈیکل کے گروپز کو ٹارگیٹ کروگے ہاسپیٹلز کو ٹارگیٹ کروگے اسی طرح آپ مختلف کیٹیگریز اور مختلف ٹائپ کی انڈرسٹریز کو ٹارگیٹ کر سکتے ہو جتنی زیادہ شیئرنگ کروگے اتنا زیادہ آپ کی ریچ بڑھے گی اتنا زیادہ آپ کو بہتر اور اچھے کلائنٹس یا اچھے آپ کو جو ہے نا وہ کسٹمرز مل سکتے ہیں اب جب آپ شیئرنگ کر دی چوتھی اور سب سے اہم بات کہ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے اس چیز سے آپ نے گیو اپ نہیں کرنا یہ بالکل پوسیبل ہے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کے دو تین فوٹوز بک جائیں اور یہ بھی این ممکن ہے کہ چھ مہینے تک آپ کا ایک فوٹو نہ بکے لیکن اس چیز سے اگر آپ ڈس ہٹ ہو گئے تو آپ گیم سے باہر ہو اگر آپ کنسسٹنٹ رہے تو دو مہینے تین مہینے چار مہینے بیکسیمم چھ مہینے کے اندر اندر آپ کو کلائنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے یہ چھ مہینے ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے ایک فوٹو ڈال کے اس کے بعد بیٹھ جانا ہے کنسسٹنٹ آپ اس ایکٹیویٹی کو کرتے رہیں اپنے فوٹوز ایڈ کرتے رہیں اور آپ کو انشاءاللہ کلائنٹ ملنا شروع ہو جائیں گے جب آپ کو کسٹمر ملیں آپ کے فوٹوز سیل ہونا شروع ہو جائیں تو یہ آپ کے لیے ایک انڈلیس پروسس ہے آپ گھر بیٹھے ہوں گے سو رہے ہوں گے فیملی کے ساتھ ہوں گے کپیں لگا رہے ہوں گے آپ کے فوٹوز آن لائن خود بخود سیل ہو رہے ہوں گے آپ کا بینک بیلنس ملنا شروع ہو جائے گا آن لین نرنگ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کنسسٹنسی کے ساتھ اور پوزیٹیو وائبز کے ساتھ کام کرنا ہے ڈس ہارڈ نہیں ہونا ڈس امکوائنٹ نہیں ہونا اس طرح اگر آپ رہیں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اچھا بہترین اور زبردست روزگار کما سکیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹس میں اپنی رائے کے بارے میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یقین کریں ہم بڑی ریسرچ کے بعد بڑے زبردست اور بہترین آئیڈیاز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو اگر آپ حابی کے طور پر اپنائیں یا فول جاب کے طور پر اپنائیں آپ اچھی اور بہتر ارننگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شکریہ